نمشکار دوستو سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں ایک اور مہتوپون جانکاری لے کر ہم پھر حاجریں آپ لوگوں کی سیوہ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے فل کے بارے میں آپ کو جانکاری دے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ کو بتائیں گے کہ اس فل کو کھانے کے کتنے سارے فائدے ہوتے ہیں جس کے بارے میں ادھکتر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے جی ہاں دوستو اور وہ فل ہے آڑو دوستو جانکاری دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی درکھاست ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اس سے ہمیں کافی خوشی ملتی ہے تو دوستو چلیے جو لوگ نہیں جانتے کہ آڑو کا فل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ان لوگوں کو اس کے بارے میں تھوڑی سی جانکاری دے دیتے ہیں دوستو آپ کو آڑو بجار میں گرمیوں کے دنوں میں آسانی سے کہیں پر بھی مل جائے گا دوستو مکھی روپ سے اس فل کی جو پیداوار ہوتی وہ چین سے مانی جاتی ہے لیکن سمیں کے ساتھ اب یہ فل پوری دنیا میں اگایا اور کھایا جاتا ہے آڑو ہلکے لال گلابی اور پیلے رنگ کے مشن والا ریشے دار فل ہے جو کھانے میں تھوڑا سا تیکھا اور میٹھا ہوتا ہے آڑو کھانے کے فائدے بہت سارے ہیں یہ فل صحت کے لیہ سے بہت ہی لاپکاری مانا جاتا ہے دوستو آڑو مکھی روپ سے پہاڑی علاقوں میں اگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ بھارت میں جمہو کشمیر، ہیماچل پردیش اور اتراکھنڈ راجیوں میں اس کی باغوانی کی جاتی ہے آلو کے فل سے جیم، جوس، آدھی بھی تیار کیے جاتے ہیں جبکہ اس کے بیجوں سے نکلنے والا جو تیل ہوتا ہے اسے بیوٹی پروڈکٹس بنانے کے لیے استعمال میں لیا جاتا ہے اب تو بہت سارے سوندری اتپاد ایسے ہیں جس میں آڑو کا استعمال کیا جانے لگا ہے تو دوستو چلیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے آپ کو کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں آپ کی صحت کو کیا کیا فائدے ہوتے ہیں تو دوستو آڑو کا سب سے پہلا فائدہ آتا ہے اپنی آنکھوں کے لیے جی ہاں آڑو کھانے سے آنکھوں کی روشنی تیج ہوتی ہے یا آنکھوں کو سوست بنائے رکھنے میں مدد کرتا ہے کیونکہ اس میں بیٹا کے رٹین پائے جاتا ہے جو شریر میں جا کر وٹامین اے میں پریورتید ہو جاتا ہے وٹامین اے آنکھوں کو سوست رکھنے کے لیے بہت 왜 ضروری تتو مانا جاتا ہے یا آنکھوں کی ریٹینا کو ہیلدی بنائے رکھتا ہے اس لیے آنکھوں کو سوست بنائے رکھنے کے لیے آڑو جرور کھانا چاہیے اگلا اس کا فائدہ آتا ہے دوستو کڈنی کے لیے جی ہاں آڑو کی سیون سے کڈنی سوست رہتی ہے کیونکہ اس میں زیادہ ماترہ میں پوٹیشیم ہوتا ہے جو کڈنی کے لیے لاپکاری مانا جاتا ہے یا آپ کے یورینری بلینڈر کے کینجنگ ایجنٹ کے روپ میں ورک کرتا ہے جسے آپ کا بلینڈر ساف رہتا ہے اور آپ کو مطر سے سمدھت کوئی بھی بیماری نہیں رہتی ہے آڑو کھانے سے آپ کیڈنی سے سمدھت کئی ساری بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ گردے میں ہونے والی پتری کی سمسیا کو بھی دور کرتا ہے دوستو آڑو ایک ایسا فلے جسے ویٹامین سی کا کھجانا مانا جاتا ہے جی ہاں آڑو میں ویٹامین سی پرچور ماترہ میں پائے جاتا ہے ایک بڑے اکار کے آڑو میں آپ کی شریر کے دینک جروری ویٹامین سی کا 19 پرتیشت حصہ آسانی سے پرابت ہو جاتا ہے جی ہاں دوستو ویٹامین سی انٹی اکسیڈینٹ کی طرح ورک کرتا ہے جس سے آپ کی روک پرتی رودک شمتہ بڑھتی ہے اور آپ انفیکشن سے بچے رہتے ہیں اس سے آپ کو سردی جکھام اور وائرل بکھار سے شرکشہ ملتی ہے دوستو آڑو سے موٹا پا بھی کم کیا جا سکتا ہے جی ہاں آڑو میں بہت کم کیلری پائی جاتی ہے آڑو میں لگ بک 80% تک پانی اور فائبر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بڑے اکار والے آڑو میں صرف 68 کیلری پائی جاتی ہے یہ فائبر کا بہت ہی اچھا سور سے اگر آپ آڑو کو صوبے کے سمیں ناستے میں کھاتے ہیں تو آپ کو دوپیڑ تھک کچھ کھانے کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ آپ کا پیڑ بھرا بھرا محسوس رہتا ہے جس سے آپ کے وجن کو کنٹرول کرنے میں آپ کو بہت ہیلپ ملتی ہے اس کے علاوہ دوستو آڑو میں زیادہ ماترہ میں فائبر پائی جاتا ہے تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ بدہجمی کی جو شکایت ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے آڑو بہت زیادہ ہیلپفول ثابت ہو جاتا ہے آڑو کے سیون سے بدہجمی اور جو کھٹی دکارے ہوتی ہے اس سے آسانی سے چھٹکارہ پائی جا سکتا ہے اس کے علاوہ یہ انرجیٹک فروٹ ہوتا ہے دوستو جیہاں صوبے کے سمیں ناستے میں اگر آڑو کھاتے ہیں تو آپ دن بھر انرجیٹک اپنے آپ کو محسوس کریں گے اس لئے آڑو کا سیون کرنے سے آپ کو تھکان محسوس نہیں ہوگی اب دوستو پیٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور پیٹ کے لیے کس پرکار فائدہ مند ہے جانتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فائبر سے بھرپور فل پاچن تنتر کے لیے کافی فائدہ مند مانے جاتے ہیں فائبر سے بھرپور ہونے کے کارن آڑو پیٹ کے لیے بہت ہی لاپکاری فل مانا جاتا ہے یہ پیٹ اور لیور سے جہریلے پدارتوں کو بھان نکالنے میں مدد کرتا ہے آڑو کو کھانے سے کبج دور ہوتی ہے اور یہ اپچ کو بھی دور کرتا ہے آڑو کے فولوں سے رس بنائے گئے ٹنکچر سے پیٹ ڈرد دور کرنے میں کافی ہیلپ ملتی ہے اس کا رس بچوں میں ہونے والے جونڈیس روگ میں کافی لاپ پوچاتا ہے اس کی تاجی پتیوں کے رس کے پریوک سے پیٹ کے جو کیڑے ہوتے ہیں وہ مر جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی دوستو آڑو کھانے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں جیسے کی ٹیومر ہونے سے بچاتا ہے جکموں کو بڑھنے کے بھی کام آتا ہے اسے انٹی اوکسیڈنٹ کا بھی بندار مانا جاتا ہے توچہ کے لیے بھی کافی لاپ دائیک ہوتا ہے اور ویٹامین اے کا اسے کھجانا مانا جاتا ہے تو دوستو دیکھا آپ نے ایک آڑو کے فل میں اتنے سارے بینیفیشل فائدے جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں اور یہ تھے اس فل کے فائدوں کے بارے میں سمپورنے چانکاری تو دوستو یہاں میری جانکاری سماعت ہوتی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ لوگ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لئے اور اپنا قیمتی چمیہ دینے کے لئے آپ سبی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد